جی اس وقت میں موجود ہوں گجرات کے نوہی قصوہ مونگوالگربی گورڈمیرگ ہائی سکول کے سامنے جہاں پر بات کی جائے سکول کی تو تقریباً چالی سال قبل یہ سکول بنایا گیا تھا اور آج چالی سال گزرنے کے بعد سکول کی تعداد جو ہے وہ سترہ سو کے قریب پہنچ گئی ہے سکول میں کلاس روم بہت کم ہے سکول میں بچیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جبکہ بلڈنگ بہت کم ہے ایک ایک ڈیکس پر چار چار بچیاں بیٹھے ہوئی دکھائی دیتی ہیں کلاس روم میں بچیوں کا ٹیسٹ لیتے وقت تیچر کا گزرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے اس سکول کا ایک اور بڑا مسئلہ ہے کہ اس سکول میں ٹیچر کی تعداد بہت کم ہے پریمری حصے کی ٹیچر میڈل کو پڑھا رہی ہیں اور جبکہ میڈل حصے کی ٹیچرز ہائی حصے کو پڑھا رہی ہیں اس حوالے سے جب ہماری سکول کی پرنسپل سے بات ہوئی تھے ان کا کہنا تھا کہ اگر ہمارے سکول کو آٹھ ٹیچرز اور چھے کلاس روم مہیا کر دیے جائیں تو کافی مسئلہ حل ہو جاتا ہے ادھ ادھ کی امارتیں بننے کی وجہ سے سکول کی سطح جو ہے انتہائی نیچے چلی گیا جب بھی بارش ہوتی ہے تو سکول میں پانی جمع ہو جاتا ہے جو بچگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسلام علیکم میں گورنمنٹ گلز ہائی سکول منگوال سے سیجد علی کی پریشاہ بول رہا ہوں چند ایک مسائل بہت ضروری ہیں ان میں سے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ بیلڈنگ کم ہے اور تضارت بہت زیادہ ہے گورنمنٹ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جگہ میٹینٹی اسپیچال کے نزدیک ہے ہم نے کئی بار کام بالا کو بھی اگاہ کیا سیاسی لوگوں سے بھی کہا کہ اگر پریمری حصے کی امارت وہاں بنا دی جائے تو کم کم ساڑھے پانچ سو بچہ وہاں شفٹ ہو جائے تو یہاں پہ پھر تعلیمی حالت بہتر ہو سکتی ہے یہاں پر تعداد اتنی ہے کہ بچے کمرو سے باہر بھی بیٹھنے پہ مجبور ہیں اور ساتذہ اکرامنا تو ان کو سبق صحیح طرح پڑھا سکتے ہیں اور نہ ہی ان کی نوٹ بوک چیک کر سکتے ہیں تو اگر اس حصے میں بھی ڈبل سٹوری امارت تین کمرے نیچے تین اوپر بن جائیں تو تب بھی مسئلہ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ انشہ پچاسی سے یہ سکول ہائی بن گیا ہے تو آج تک ایس ایس ٹی یعنی حصہ ہائی والے صرف چار ایس ایس ٹی ہیں جبکہ تعداد کے لحاظ سے ان کو بارہ ہونا چاہیے ہم کئی بار کہہ چکے ہیں حقام بالا کو لکھ چکے ہیں لیکن آج تک کسی نے اس پر عمل نہیں کیا غور نہیں کیا جس کی وجہ سے بچیوں کی نام سائنس کی جو تعلیم ہے وہ بہت متاثر ہو رہی ہے اس کا بہت نقصان ہو رہا ہے اس کے علاوہ یہاں پر ہیڈ میسٹر سہبہ بھی نہیں ہے ایک سائنس ٹیچر تھی جو کہ اس سے پہلے سارا کام سارا انجام دے رہی تھی وہ بھی ایک افتہ ہو گیا ہے ٹرانسفر ہو گئی ہے ان کی وہ بھی چلی گئی ہیں اس کے علاوہ کمپیوٹر ٹیچر جو مین بی پی ایس نمبر سولہ کی واقع تھی وہ بھی چار سال ہو گئی ہیں یہاں سے ٹرانسفر ہو گئی ہے جس کی وجہ سے کمپیوٹر کی تعلیم بھی صحیح طرح سے نہیں دی جا رہی اور سینس کی تعلیم اب جو ہے اس کا بھی بہت زیادہ نقصان ہوگا میں اہل منگوال سے پھر التجاہ کرتا ہوں کہ میر بانی فرما کر اپنے بچیوں کے مستقبل کے لیے ان تین چیزوں پر گھوڑ کریں ایک تو حصہ پریمری ادھر بنا دیں پھر بھی مسئلہ لو جائے گا دوسرا اگر ادھر ڈبل سٹوری تین کمرے نیچے تین اوپر بنا دیں تب بھی مسئلہ ہو جائے گا سب سے مین مسئلہ جو ہے وہ ایس ایس تی کا ہے حصہ ہائی کے کمز کم آٹھ سیٹیں اور منظور کرائیں جس میں خاص طور پر سینس ٹیچر کمز کم دو ہوں تو انشاءاللہ پہلے سے زیادہ پڑائی ہوگی اور انشاءاللہ پڑائی میں خاصی تبدیل لی آئے گی ہر لمحہ ہر خبر شان سے